بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ویلاغ میں جو ہم موضوعات ہیں جن کو شامل کریں گے پاکستانی سیاست کے حوالے سے اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی متوقع نیو سٹیٹیجی اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ اب ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے اور اب نئی سٹیٹیجی جو ہے وہ کیا کس حوالے سے ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیل کی خبریں تھیں جس پہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے وہ اب کسی حد تک اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے گو کے تحریک انصاف اس سے انکاری ہے لیکن بہت خبریں جو ہیں وہ منظریام پر اب آ چکی ہیں اسی طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایسٹس ہیں اساسے وہ اساسے اب جو ہیں وہ کس طرح سے پھٹ رہے ہیں اس کے اوپر بھی آج کے اس ویلاغ پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کی نئی سٹیٹیجی کی حوالے سے کہ وہ کیا ہوگی عمران خان صاحب پہ بہت دن پابندی رہی اور اس کے بعد اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں اس وقت ان کی بھی ملاقات ہوئی اور میں ان کو سن رہی تھی ایک آج جنہوں نے کچھ بات کی اس کے اوپر حوالے سے کہ وہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے کیسز بھی کی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا اگر دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پر ان کی بہت مطرف ہوں ان کے بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت ہی وہ بہترین انسان ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے ہو یا جو شخصی آزادیاں ہیں جو سیاسی آزادیاں ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا دیرینہ موقف ہے اور اس کے اوپر وہ قائم ہے اور آج بھی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور بہت دڑھلے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں ان کو سن رہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے ہمیں جو ہے وہ چار سے پانچ لاکھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکالنے ہوں گے اور احتجاج جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک وقت ہے جس کے اوپر کہ یہ سب کام کیا جائے گا تو عمران خان صاحب کی نئی سٹیٹیجی مجھے یہی لگتی ہے نئی نئی پرانی بھی سٹیٹیجی ان کی یہی تھی اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت پرانی ویڈیو ان کی اکثر منظر عام پر آ جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ آدمی سڑک پہ آ جائے تو فوج کے جو ہیں وہ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ فوج کا پیشاب نکل جاتا ہے اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی جرنیلوں کی اور یہ اس طرح کی تو یہ ایک ان کا پرانی ان کی سٹیٹیجی اور اگر دیکھا جائے تو نو مئی کو بھی اسی سٹیٹیجی کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کیا گیا تھا اور پھر اس میں وہ پرتشدد احتجاج جو ہے وہ اس میں شامل ہوا تھا اور مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا مثلاً کور کمانڈر ہاؤس ہو یا میاں والی بیس ہو یا پھر چکدرہ کے اندر جو ایف سی کا آفیس ہے قلعہ ہے اس کے اندر اس پہ اٹیک ہو یا پشاور کی ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ ہو یعنی کہ جو سٹیٹیجیکلی ایمپورٹنٹ ایسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا اور منظم گروپس کے صورت میں جو ہے وہ لوگ گئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے بہت سے لوگ شامل تھے لیکن جو اس سے پہلے میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کے اندر یہ ساری چیز ہیں اور عمران خان صاحب کے اپنے خطابات اور ان کی اپنی جو جو وہ ایڈریس کرتے تھے جو وہ لوگوں سے بات کرتے تھے وہ جو بار بار اپنے پیغامات دیتے تھے اس کے اندر یہ بات جو تھی وہ بہت واضح لفظوں کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر انسیگیٹ بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کرتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں گر آپ اٹھا کے دیکھیں یہ تو علمیہ ہے کہ اس قدر ناہل حکومت ہے اور اس قدر ناہل کہنا چاہیے کہ پولیسی ساز ہیں کہ جنہوں نے جو کہ لوگوں کو بھولا دیتے ہیں جبکہ تحریک انصاف کا جو پروپیگنڈا یا ان کا جو نیٹورک ہے جو ان کا سوشل میڈیا کے ان کے اوپر پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس نیریٹیو کو اپنے حق میں جو ہے وہ مولڈ کر لیتا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں یہ موجود ہیں اور اگر چاہتے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا لوگوں کی یاد دھیانی کے لیے کہ اس وقت ہوا کہتا مگر ایسا نہیں ہوا یہ ایک جو فلو ہے جسے کہنا چاہیے ایک فلا بھی ہے اس کے اندر ایک بہت جسے کہنا چاہیے کمزوریاں ہیں یا ناہلیت ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ ایک بنا ہوا ہے اس وقت حکومت کی طرف سے یہ جو پالیسی ساز ہے ان کی جانب اگر بات کریں دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حوالے سے ڈیل کی خبریں ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کی حوالے سے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں ایک تو یہ بلکل واضح میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب پریشرائز کریں گے وہ یہی بات کہیں گے کہ لوگ باہر نکلیں سڑکوں پہ آئیں اور پرتشدد دھنگا میں ہوں یا اتجاج ہوں کیونکہ وہ اس کے علاوہ مفاہمت پہ یا باتچی پہ یا ڈائلوگ پہ جس طرح سے سیاسی لوگ کرتے ہیں وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پریشرائز کر کے اتجاج کر کے اور اپنی جو دھونس ہے اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک پورا اس معاملے پہ ان کو سپورٹ حاصل ہے ان کے پاس خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے وہاں پہ ان کا ایک وزیرعالہ ہے جو کہ وزیرعالہ اپنی جو ایک سٹیٹیجی ہے اس کے ساتھ وہ آگے چل رہا ہے وہ سٹیٹیجی عمران خان صاحب سے بالکل بھی الگ نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سٹیٹیجی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے یا عمران خان صاحب کے بالا ہی بالا وہ جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمران خان صاحب ایک باقاعدہ اپنی سٹیٹیجی کے تحت علی امین گنڈا پور صاحب کو جو اجازت دیتے ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں اور یہی ہوا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جس کا کہ رابطہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ہے اس کو رکھا ہوا ہے وہ وزیرعالہ بھی ہے وہ انفلوینسر بھی ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ تمام طریقہ ایکار بھی ہے وہ دھمکی دینے پہ آئیں تو دھمکی دیتے ہیں وہ جب آف در ریکارڈ میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کے اندر ان کا رویہ اور ہوتا ہے تو یہ ایک بہت سوچے سمجھے طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب اس پورے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے وہ کر لیں جو کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے ایسا نہیں ہے تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے اسی لیے جب یہ ڈیل اور ڈھیل کی بات ہوتی تھی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آج انسار عباسی صاحب جو ہیں بہت محتبر صحافی ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے جو کہ آج جنگ اخبار کی ہیڈلائن بھی ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بدلے گھنڈاپور نے کیا پیشکش کی یہ اس کا ہیڈر ہے اس کی جو خبر ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئین کے ذرائع نے بتایا کہ گھنڈاپور کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی کسی اور کیس پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو بشرا بی بی کو فوراں نو مئی کے بہت سے مقدمات پہلے بھی تھے بعد میں اور بھی بنائے جا سکتے تھے اسی طرح سے اور نہیں تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی ابھی تک اس کی کاروائی مکمل نہیں ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ یا کسی بھی اور کیس میں یہ تو ہوتا ہی رہا ہے مختلف لوگوں کے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور کیا جا سکتا ہوگا لیکن یہ باقاعدہ ایک سنجھوتے کے تحت جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیصل واغڈا صاحب نے اس ڈیل کو بہت پہلے سے بتا دیا تھا اور وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو ایک مفاہمت کے ذریعے نکالا گیا وہ یہ کہتے تھے کہ بنیگالا کے گھر کے باہر گھر کے اندر جس طرح سے رنگ و روغن پہلے سے شروع کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرناپور صاحب نے ایک دن پہلے کیسے اعلان کر دیا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جیل کے اندر تک ان کی گاڑی کا آنا اور پھر سیدھا ان کا پہلے کہیں اور جانا پھر وہاں سے پشاور جانا یہ سب ایک ٹیل کا نتیجہ تھا جو کہ گرناپور صاحب جو ہے اس کے اوپر وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ کل خاجہ عاصف صاحب نے بھی ایک گفتگو کی جو ہم نے اپنے پروگرام میں بھی چلائی اور اس گفتگو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اندر خانے جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے وزیر دفاع کا اس طرح کا سوال کرنا اس طرح کی بات کو کی نشاندہ ہی کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ کہاں سے اور کس کے درمیان اور کس طرح کی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے چکے ہیں پھر یہ جو دریوز کی سٹوری ہے اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے خاطر ان کے لیے سیکیورٹی بھی بھیجی جائیں گی ان ذراعی کا کہنا ہے کہ گرنہ پور کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تاہم یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سے رابطہ کر کے بشرا بی بی کی رہائی کا بتایا تھا ان کو گرنہ پور نے کوئی یقین دیہا نہیں کرائی یا نہیں پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گرنہ پور نے انہیں بتایا کہ انہوں نے بانی چیئرمن کی اہلیہ کو نو ماہ کی قید کے بعد رہا کرنے کا کردار ادا کیا گرنہ پور کی طرف سے ان کی کردار کے حوالے سے کوئی وضاحت جو ہے وہ نہیں دی گئے یعنی کس قسم کا کردار انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ واحد پارٹی کے لیے رہنما ہیں نمکی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی ہے گرنہ پور عمران خان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں پارٹی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی اور گرنہ پور وہ تین لوگ ہیں جنہیں علم ہوگا کہ بشرا بی بی کو کیوں اور کن شرائط پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور انہیں جانے نہیں جانے دیا گیا تو یہ تین کردار بشرا بی بی عمران خان اور گرنہ پور اور یہ یاد رکھے گا کہ ان تینوں کی سٹریٹیجی ایک ہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈبل گیم ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی بشرا بی بی کریں گی جو عمران صاحب کہیں گے وہی علی عمین گرنہ پور صاحب کریں گے تو یہ ایک جو پہلا ان کا تھا مقصد کہ بشرا کو رہا کیا جائے بشرا بی بی کو وہ بشرا بی بی کو رہائی مل گئی ہے اور اب وہ جو سٹریٹیجی آگے بنے گی وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے بنے گی کہ اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ کہاں کس طرح کس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے متعلقہ کام اور پی ٹی آئے ذرائع نے تصدیق کیا کہ بشرا بی بی کو اسلامباد ہائے کوٹ نے میریٹ پر زمانت دی تھی لیکن ماضی کے برعکس انہیں اس مرتبہ مزید عرصے کے لیے قید رکھنے میں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا which is obvious وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا اب بھی بتا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کو عمران خان اور ان کی فیملی کے لیے گزشتہ سال اگس میں سب سے بڑا قانونی ریلیف یہ سمجھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی رہائی کو اور یہ ہے بھی پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائے کوٹ نے سرکاری تحائف کی غیر قانونی فروغ سے متعلق ان کی زمانت منظور کی تھی اڈیالا جیل راولپنڈی سے ان کی رہائی کے انتیجے میں ان کی تقریبا نو ماہ کی قید ختم ہوئی ہے اچھا علی امین گنڈاپور کے ترجمان جو ہیں بینیسٹر سیف انہوں نے ان ساری معاملات کی تردید کی یہ بھی سٹوری کا حصہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو یہ کڑیوں سے کڑیاں یہی ملتی ہیں کہ اس وقت جو ہوا ہے یا بشرا کی جو بیگم کی جو رہائی ہوئی ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن ان کی جو رہائی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس انڈرسٹیننگ کا ہے جو انڈرسٹیننگ عمران خان صاحب بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ہے اب وہ کن شرائط کے اوپر ہے یہ نظر آ جائے گا یہ ظاہر ہے کہ چھپنے والی باتیں نہیں ہیں یہ دیکھتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کے لیے کیا بات کرتی ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ متحرک کرتی ہیں لوگوں کو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ منزل عام پر آ سکتی ہیں دوسری بات جو ہم نے اس حوالے سے کرنی تھی وہ یہ تھی اور اب یہ بھی میں کہتی چلو کہ ان کی جو بہن ہے نوری نیازی کل انہوں نے گفتگو کی اس میں ایک بڑا دلچسپ جملہ تھا انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اب تک رہائیاں ہوئی ہیں یہ سب ڈیل کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے اوپر زمن نہیں اور وہ ڈیل نہیں کریں گے یعنی انہوں نے اس رہائی کو بھی دیکھا جائے تو اس کی بھی تردید نہیں کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک جتنی رہائیاں ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ رہی ہیں اسی لیے لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں لیکن خان صاحب ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک طرح سے ایک کونفر انہوں نے معصومیت میں کہا دانستہ کہا نادانستہ کہا لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے اب آتے ہیں اس کے اوپر کے جو سوشل میڈیا ایسٹس ہیں بہت میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس کو اور ان کے کیریکٹرز کو یہاں پہ کوئی ایک صحافی ٹائپ پی ٹی آئی کا کارکن تھا جو ہر صحافی پہ بھی کیچر روچھالتا تھا سلمان دورانی نام کا اور پھر اسی طرح سے عظر مشوانی ان کی آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ بیٹ چوراہے کے اندر جو ہے وہ بتا کھول رہے ہیں راز کھول رہے ہیں اور اپنی جو ہنڈیاں ان کی وہ پھوٹ گئی ہے وہاں پہ فلک جاوید جو ہیں وہ ہبا چودری کے خلاف ہباہ فواد چودری کے خلاف جو ان کے اہلی ہیں فواد چودری صاحب کی ان کے خلاف لگیویں ہیں اور مختلف گروپس جو ہیں وہ سارا میٹ ٹائپ نام کی خاتون ہے وہ بھی تو یہ جتنے گروپس ہیں نا یہ آپس میں جو ہے لگے میں لڑے ہیں مجھے یاد آرہا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے مجاہدین کریئٹ کیے تو اس کے بعد وہ مجاہدین کا جب کام ختم ہو گیا تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا وہ آپس میں ان کے گروپس بن گئے اور پھر گروپس جو تھے وہ اسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل پڑے جو کہ جنہوں نے ان کو تخلیق کیا تھا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف جو لوگ تھے سوشل میڈیا کے اندر وہ بنائے گئے بھرتی کیے گئے سب کو پتا ہے یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ سب جو تھے وہ کس جگہ پہ بنائے گئے تھے ان کو کہاں تربیت ملی تھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کون کون سے کردار تھے جنہوں نے ان کو تخلیق کیا تھا باہر سے کس کس کو لائیا گیا کس طرح سے یہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بچھایا گیا اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ گئے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ بھگت رہی ہے جو انہوں نے بویا تھا وہ آج کاٹ رہی ہے پھر ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ رہتے ہوئے یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رہیں گے یہ ساری پیسے کی گیم ہے جب فنڈز کم ہو جاتے ہیں جب پیسے کم آنے شروع ہو جاتے ہیں جب یہ کم ایک دوسرے کے یعنی مفادات چکرانے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے میں پھوٹتی ہے اور یہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ فیاس چوہان صاحب کو دیکھیں تو وہ جو بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ وہ بلکل وہ بھی اسی ایک پوری ایسٹ کا ان کا نظام کا حصہ تھے یہ جتنے ہیں اور پھر ان کو لائکس کی ری ٹویٹس کی ڈالرز کی بہرحال جو ہے وہ ایک ایک عادت پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس یہ سارا سرمایہ موجود رہا ہے اب اس میں تھوڑی سی کمی مجھے لگتا ہے کہ آ رہی ہے جو اندرونی طور پر جو فنڈز کی ترسیل ہے میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے ان کے ہاں کافی مشکلات ہو سکتی ہیں ڈالرز والرز تو ساید چلتے رہیں گے مگر وہ جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو اب یہ آپس میں دستو گریبان ہیں ایک دوسرے کے راز کھولنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں یہ یاد رہے کہ یہ ان کی دسترس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا انہوں نے کسی کی ہر کسی کی کردار کشی کی ہے ہر کسی کی کردار کشی کی ہے انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا جھوٹے الزام بیسلس بہتان ان کے چھوٹے دماغ لمبی زبانے جہاں جہاں جس طرح سے استعمال ہوئی ہیں یہ سارے ایسٹس جو تھے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے تھے پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے اور اب پتہ نہیں یہ کس کے ہوں گے یہ یاد رکھئے گا کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے جس طرح سے اس پورے سوشل میڈیا نیٹورک کو تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے بنایا گیا اور پھر وہ انہی کے خلاف چلا میں نے جنرل باجوہ سے یہ سوال جو انڈی ایو میں جب وہ آئے تھے تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا میں نے کہا جنرل صاحب یہ بتائیے کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم پر یہ الزامات لگتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ سارا تو انہوں نے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی مگر میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ بچے دیتی ہے اور کامیابی بھانج ہوتی ہے تو جنرل صاحب جب یہ ہم پر الزامات لگاتے تھے ہمیں یہ غدار کہتے تھے ہمیں یہ لفافے کہتے تھے ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اس وقت آپ لوگ تعلیہ بجاتے تھے آج وہی لوگ آپ کو غدار کہہ رہے ہیں وہی لوگ آپ کے کردار کشی کر رہے ہیں وہی لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کی کرپشن کے اوپر آپ کے اوپر الزامات لگاتے تو اب آپ کو یقیناً پتا چل گیا ہوگا کہ آپ نے جو بویا وہ آپ نے کاٹا ہے تو یہ اس بوئے اور کاٹنے کی جو معاملات ہیں اس سے پی ٹی آئی بھی دور نہیں رہے گی اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور آپ کو بڑی دلچسپ ایک دوسرے کے راز جو ہے وہ سننے کو ملیں گے اللہ سب کو ہدایت دے ان کی دسترس سے کوئی نہیں بچا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باپس میں یہ دستو گرے بان ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر آپ کے سامنے چیزیں لے کے آئیں گے اللہ نکے بان